اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی جل فرجہوں السلام علیکم توفتن یا علی علی علیہ السلام عدد امام جافر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے نادے علی کے پندرہ فوائد نمبر ایک بڑی سے بڑی فہم دشواری ہو ہر روز اکتالیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ آپ کے کام میں آپ کی فہم میں آسانی پیدا کرے گا نمبر دو برائے مریض جو جنگی سے مایوس ہو چکا ہو سات مرتبہ پارش کے پانی پر دم کر کے اس سے پلائیں جب تک کہ وہ صحتیاب نہیں ہوتا نمبر تین برائے اصول مقاصد چھاٹھ مرتبہ ہر روز تا اصول مراد پڑھیں بہت جلد منزل مقصود پر پہنچیں گے نمبر چار خلل جنوں آسیب وغیرہ کے لیے پندرہ مرتبہ پانی پر دم کر کے مریض کے چہرے پر پانی چھڑک دیں انشاءاللہ شفاہ ہوگی نمبر پانچ بھوب کے لیے سنتالیس مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیڑ لیں جس سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مسخر ہو جائے گا نمبر چھے کیسا ہی رنج و غم ہو ہزار بار روزانہ باتحارت پڑے انشاءاللہ رنج و غم دور ہوگا اگر کسی کو کوئی پیغام دے کر بھیجے اور امر دشوار ہو کہ نہ معلوم میرا پیغام منظور ہوگا یا نہیں تو چھپکے سے تین بار پڑھ کر اس کے کان میں دم کرے انشاءاللہ کامیاب واپس لوٹے گا نمبر آٹھ اگر کسی پر کوئی تحمت لگائے یا کوئی ملزم کسی الزام میں پگڑا گیا ہو تو تا سفائی چالیس مرتبہ ہر روز پڑھ کر دم کر لیا کرے انشاءاللہ تحمت سے برہی ہوگا نمبر نو اگر کہیں سے کسی بات کا یا خط وغیرہ کا جواب منگانا ہو اور نہ آتا ہو تو قبل نماز عشاء اس طرف مو کر کے پینسٹھ بار پڑھ کر دم کر لیا کرے انشاءاللہ تین روز میں جواب آئے گا خبر آئے گی نمبر دس برائے اصول دولت غنہ جا چشم تالیس مرتبہ بعد نماز فجر پڑھ لیا کرے چند روز میں کچھ سے کچھ ہو جائے چاہیے کہ تا زندگی ترک نہ کرے اور وقت اور جگہ کی پابندی رکھے اگر مجبوری کے تحت کہیں جانا پڑ جائے تو مسلح ضرور ساتھ لے جائے نمبر گیارہ مزید دولتو جا ویشت کے پانچ سو بار وقت جائے متین پر پڑھے بہت جلد کامیابی ہوگی ایک ہی جگہ پر پڑھنا ہے جگہ کو بدلنا نہیں نمبر بارہ دشمن کو مطیق کرنا ہو تو اس کا تصور کر کے اٹھارہ بار پڑھ کر لیا کریں انشاءاللہ آپ کا دشمن زیر ہوگا نمبر تیرہ کسی فہیم کو جلد آسان کرنا ہو تو نماز قضاء حاجت کی نیت سے ہر رکت میں بعد الہم تین تین بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا ثواب امام علی علیہ السلام کے سپرید کر دیں اور بعد نماز ستر بار نادے علی پڑھیں انشاءاللہ اس دن کامیابی ملے گی اگر نہ ملے تو تین دن عمل کریں نمبر چودہ دشمن اور بدخواہوں کی زبان بند کرنے کی نیت سے بعد ہر نماز کے دس بار پڑھ لیا کریں نمبر پندرہ عزور پرنور سید عالم کا دیدار کرنے کے لیے کامل تحارت کے ساتھ نماز عشاء اول و آخر سو سو بار درود شریف اور پانچ سو بار نادے علی پڑھیں اور بابوزو سو جائیں انشاءاللہ اسی شب میں دولت دیدار سے مشرف ہوں گے